اسلام علیکم دوستو میں سراج اور آپ دیکھ رہے ہیں سراج اولوگ تو آج اس ویڈیو میں جانتے ہیں سعودی عرب کی کچھ اہم خبر ہے تو میں آپ کو ایک ایک کر کے خبر بتائیں گا سب سے پہلے بتا دیتا ہوں کون کون سی خبر ہے اس میں ایک خبر یہ ہے کہ جو انڈیا سے سعودی عرب آنا ہے تو کس راستے سے آئیں ایک راستہ اور کھلنے والا ہے جو کی ایک ویڈیو میں نے کل بتایا تھا مالدیب ہوتے ہوئے وہ بھی پندرہ جولائی کو کھلنے والا ہے اور ایک اے بھی راستہ کھلنے والا ہے جو اس سے سستا پڑے گا تو اس کو بتاؤں گا ایک خبر یہ ہے جو دو ہزارے کیس کو حج ہونے والا ہے جو لوگ اپلائی کیے ہیں اور ان کا نام آ گیا ہے تو ان کو ایک کارڈ ملے گا تو اس میں کیا ہے میں آپ کو اس کا پورا بستار سے بتاؤں گا اور ایک خبر یہ بتاؤں گا جو سعودی کا پاسپورٹ ہے وہ کتنے نمبر پہ ہے اور جو دیگر خبریں ہوں گی وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر یہ میرا ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور کومنٹ جرور کریں کیونکہ میں نیا ہوں ہم کو نہیں معلوم ہے کیا خراب ہے کیا غلط ہے لیکن جو یہاں کے اخباروں میں آتا ہو وہ میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں بس اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک اور فولو کر دیئے تو سیدھا چلتے ہیں خبر کی طرف تو سب سے پہلے بتاتا ہوں کہ سعودی کا پاسپورٹ جو ہے دنیا کے اگسترویں افتان پر ہے اس میں یہ بتایا گیا کہ کرونا مہاماری میں جو ہر جگہ کے پاسپورٹ نیچے آ گئے ہیں اپنے تو سعودی عرب کا پاسپورٹ اپانی جگہ بنائے رکھا ہے اسی جگہ پہ ہے نہ نیچے بڑھا ہے نہ اوپر اور جو دنیا کے دس پاسپورٹ سب سے سکت سالی ہیں وہ لوگ کون سے دیس ہیں تو میں آپ کو اس کو پورا بتا دیتا ہوں تو اس میں سے جو دیس یہ ہے کہ اس میں ہے جاپان سنگاپور جرمنی سیوکت راج امریکہ یونائٹڈ کنگڈم سویزر لینڈ دچھر کوریا نیدر لینڈ اسٹوریلیا اور پرانچ سامل ہے ان دیسوں کے جو ناغریک ہیں کہیں بھی آنا جانا جائتے ہیں ان کو بیجا لینے کی ضرورت نہیں ہے اس کو اس لیے بتایا ہوں کیونکہ سعودی عرب نے اپنا پاسپورٹ اپنے مقام پر یعنی اپانے جگہ پر بنا ہوا ہے اتنی مہماری کے بات بھی ایک خبر یہ جو دو ہزارے کیس میں حج ہونے والا ہے جو لوگ اپلائی کی ہیں اور ان کا نام آ گیا ہے پیسے بھر دیئے ہیں تو ان کو اگر سمارٹ کارڈ مل چکا ہے تو ان کا یہ ضروری نہیں ہے جو لیڈیز لوگ اورت لوگ ہیں کہ سمارٹ کارڈ پر ان کا فوٹو ہونا چاہیے بس اور ان کا پورا دفتہ بید ہونا چاہیے آپ لوگ جو وہاں عدقاری ہوں گے چیکس پوسٹ پہ یا جہاں جہاں چیک ہوگا آپ لوگ وہ دفتہ بید دکھا فکتے ہیں اور پھوٹوک لیڈیز کا جو ہے عورت لوگوں کا کوئی ضروری نہیں ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے ایک خبر یہ ہے کہ بکرہ اید کی چاند دیکھنے کی اپیل کی گئی ہے جو آپ لوگ سب لوگ دیکھیں اس میں اپیل کی گئی ہے تو کیا جاتا ہے ہم لوگوں کا دیکھ سکتے ہیں اگر جوما کو نکل جاتا ہے تو اچھی بات ہے نہیں نکلتا ہے تو سنیوار کو تو نکلے گئی کیونکہ جوما کو جو ہے وہ انتیس کا تاریخ ہے عربی کی اور سنیچر کو تیس تاریخ ہے تیس کا چاند نکلی آتا ہے اور جو آخری میں بتایا تھا کہ انڈیا سے سعودی عرب کا راستہ ایک اور کھلنے والا ہے تو نائپال میں انٹرنیشنل فلائٹ چالو کرنے کی میٹنگ ہوئی ہے تو اس میں بتایا گیا ہے کہ بہت جلد کھلنے والا کیونکہ ابھی تاریخ کا اعلان نہیں ہوا ہے تو تاریخ تو نہیں بتا سکتے ہیں لیکن بہت جلد کھلنے والا ہے کیونکہ جو نائپال سے سعودی عرب لوگ آ رہے ہیں اور دبائی جا رہے ہیں امان ہو گیا ترکی کے لیے ایک جلائی سے کھول دیا گیا تھا اگر انڈیا اور نائپال کے لیے راستہ کھل جاتا ہے تو اس میں بہت جلد فید انڈیا سے نائپال اور نائپال سے سعودی عرب آ سکتا ہے کیونکہ سعودی جو سیوی لیویشن ہے وہ یہ نہیں بتایا ہے کہ کون سے آ سکتے ہیں اس میں یہ ہی بتایا گا ہے کہ صرف نائپالی ناغری آ سکتے ہیں دھیرے دھیرے سب فیصلہ ہوگا اس کے بعد جیسے خبر آتی ہے تو ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے تو اگر آپ لوگ ابھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ موسیقی